جی اسلام علیکم ایم ڈی آٹی فیملی کیسے آپ خریر سے ہیں طبیعتیں ٹھیک ہے سب کی اڈوانس عید مبارک آپ کو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جنہوں نے پہلے سار اپنے ریجیششن کرائی تھی ایم ڈی آٹی میں یا انہوں نے گلوبل میں کرائی تھی ڈیڈرشپ میں کرائی تھی اب وہ سیکنڈ ایوٹ میں وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں آپ ریجیششن گلوبل کانفرنس کا نام پٹ کریں یہ میں نے سکرین سامنے رکھی ہوئی آپ کے سامنے آسان طریقے کار یہ ہے کہ جب اوپن کریں گے تو ریجیششن نو لکھا ہوا ہے یہاں پہ ریجیششن نو لکھا ہوگا یہ والا اس کو کریں گے تو آپ آٹومیٹکلی آپ کا جو ڈیٹا آپ ریجیششن ہوئے ہیں تو آپ کا ڈیٹا خود خود اس میں پٹ ہو جائے گا کبھی چیزیں باقی آپ اس ڈیٹے کو صرف کلک کرتے جائیں جہاں ضرورت ہے وہاں پہ اس کو کلک کرتے جائیں کرتے کرتے آپ کانٹینیو کرتے جب آپ کا ڈیٹا پورا ہو جائے گا ڈیٹ فکشنگ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ اس کے بعد آپ کو میک اپ پیمٹ کی آئی گی آپشن آپ کے پاس وہ پیمٹ کی آپشن کو اسی طریقے سے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا اسی طریقے سے پیمٹ آپ کر سکتے ہیں نو سو پچانویں ڈالر ہے جو آپ کو پی کرنی ہے اور اس میں آپ آرام سے جا سکتے ہیں بات سے اتنی ہے تو تھوڑا سا ایفورٹ ڈالے کرنے کے بعد آپ کا یہ کام آسانی سے ہو جائے گا ویڈیو اگر کہیں گے تو اس کے اوپر ویڈیو بنا رہے کے دینی ہے پوری آپ کی تو وہ بھی پھر میں آپ کو کوشش کروں گا کہ بنا کے دے دوں گا اس کی ریشیشن پرپر وی میں ایک ایک کو کلک کر کے پرشانی کی کوئی بات دیں گے کسی قسم کی فیگر آگے پیچھے بھی ہو گئی ٹک آگے پیچھے بھی ہو گیا تو پھر آپ اس کو مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ کو وہاں پوچھے گا وہ آپ نے کہا میٹنگ میں اٹینڈ کرنی ہے اور آپ کا سوشل میڈیا پہ جائیں گے وہ جائیں گے یس وہاں پہ چھوٹا سا ٹک بنا ہوا اس کو کر جائے گے چیک کرنا ہے اس کو تو آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آئیے کہ کچھ لوگ جو کہیں گے آپ دبائی میں جانا یہ بھی ایم ڈی آر ٹی ہے دو میٹنگیں ہوتی ہیں میں نے کہا تھا ایک نہیں اٹینڈ ہوگی تو دوسری ہوگی کریں گے تو آپ کا ایک نام بنے گا فیچر میں آئیں گے لیکن ادروائز آپ پالی فائیڈ میمبر آف ایم ڈی آر ٹی ہیں اس لیے آپ اپنے آپ کو ورڈ استعمال کر سکتے ہیں مونو استعمال کر سکتے ہیں آپ کو جو وہاں سے آئے ہوئے تو آپ اپنے کراکارڈ پہ اپنی کاؤس پورننگ پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں اس لیے پرشان اس لیے نہیں ہونا ہوتا ہے خوش ہونا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے پہلے آج تک کبھی کسی کو اس چیز کی انڈرسٹینڈ نہیں ہوئی تھی آج جو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے تو انشاءاللہ آنے والا وقت میں یہ سیناریو ایسا ہوگا کہ آپ خود بخود چیزوں کو مینج کر سکیں گے اور آپ آنے والی ایم ڈی آر ٹی جو ہے اس میں بھی آپ دوبارہ کوالیفی کر سکیں گے بات یہ کہ اگر سچائی کے اوپر سب کو کروینس کیا جائے تو سب سے بہتر ہے رونگ وے میں کسی ایسا سر کو کہہ دے نا جی آپ کا میں ویزہ لگا کے دوں گا آپ پودھر جائیں گے وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے مجھے پتہ ہے کچھ لوگوں نے رونگ سیلنگ کی ہے اس کی وقت سے تنگ ہوئے ہیں جنہوں نے رونگ سیلنگ نہیں کی ان کو یہ کوئی پرالیم نہیں ہے جنہیں لیڈیشن میں کی ہے ان میں کوئی پرالیم نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ ابھی بھی پورے پاکستان میں ویزے جو ہے نا وہ انہوں نے ابھی جواب نہیں دیا تو اس سے پہلے بھی میں میسے لگا چکا ہوں اب اگلی بات آپ سے کرنی کہ اگر دبائی میں کسی نے جانا ہو تو ایک بندہ سے بات ہوئی تھی میری اس کو میں نے کہا تھا یار ایک گروپ کی شیب میں وہاں پہ آپ ان کو لے جائیں تاکہ کاس کام آئے اور اچھے دیگر سے یہ ٹینڈ کر کے آ جائیں اس سے کیا ہے آپ کی ٹیوریشٹی بڑھے گی اپنے بینک اکونٹ جو آپ نے بنائے میں اس کے اندر بہتری آئے گی اور ایسا ایسا ساری روٹ سو اس بینک سے کریں اور اس سے فیدہ آپ کو ہوگا کہ ایندہ آنے والی کانفرنس میں بھی آپ اپرائی کر سکے گی دوسری بات آپ کو یہ بتانی تھی کہ نیکسٹ آپ کا جو ٹارگٹ ہے فورٹی لیک روپیز ہے وہ ایس آر ہو ایس ایم ہو ایس ایس ایم ہو اور میری نینٹی پرسنٹ ان سے میں بات کروں گا کہ ایریا مہجر بھی اسی کیڈر میں آ جائے کوالیفشن میں نہیں تو لیڈرشپ میں تو آر ایڈی کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں اور یہ نیکسٹ آہ کانفرنس جو ہو رہی ہے وہ آہ بھی جون میں ہوتی ہے وہ انڈ ڈیٹس میں ڈاس ویک میں ہے جون کی دو در پچیس میں اور وہ ہو رہی ہے جی میامی میامی یو ایس اے میں اچھا اب یا حواظ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ آن لائن نہیں ہے اس کے لیے کوئی ڈیفرنٹ کرنا پڑے گا پہلا کام تھا آن لائن جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ پر پیزنٹر نہیں ہوتے تو آپ آن لائن دخواستیں بھی دیتے ہیں لیکن ابھی کی بات یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ابھی آپ کا جو سسٹم ہوگا اس کے لیے پہلے اپوائنٹمنٹ لینے پڑے گی اپوائنٹمنٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ابھی فوری طور پہ آپ نے فیس بے کر کے اپوائنٹمنٹ لینی ہے اس کی امریکہ امیسی کی وہ تقریباً ایک سال بعد کے اپوائنٹمنٹ ملے گی ایک سال بعد جب اپوائنٹمنٹ ملے گی تو پھر آپ کو دوبارہ بیفور ٹیم جب آپ کو دوبارہ آپ کو ریجیشن اپنی کریں گے تو اس ریجیشن میں جب آپ کو انیویٹیشن آئے گا تو آپ دوبارہ یہ جو یو ایس میں بہت زیادہ پیپر نہیں ڈیمانڈ کر دے فارم جو ہوتا ہے وان سسٹی ڈیف وان سسٹی فارم ہوتا ہے وہ فیلکن آتا ہے وہ دو مینے پہلے کمپلیٹ اس ہی طریقے سے اپوائنٹمنٹ فیلکن نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ ہے طریقے کا اور اگر جو شخص اگر اپنی اپوائنٹمنٹ دینا چاہ رہا ہے کچھ لوگوں کو میں منع کیا تھا پیرے سال یار ٹائم اوور ہو گیا آپ اپلائی نہ کریں کافی لوگوں نے پھر اپلائی نہیں کیا تھا لیکن کچھ لوگوں نے سمجھا یار یہ ہمارا ویدہ لگ جائے گا تو انہوں نے اپلائی کر دیا جبکہ میں آپ کو پتہ پہلے ہی شروع ہو گیا دو مینے ایک بات میں نے شروع کر دیا آپ اپلائی نہ کریں آپ کا جواب نہیں آنا اب پروف ہو گیا میں دوبارہ ویڈیو دوبارہ لگاؤں گا آپ کو اب چیک کرنا کہ آپ کو میں نے کیا کیا آپ کو بتایا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ سچ رکھ لائے ٹھیک ہے لیکن ابھی آپ جو امریکہ کے لیے کرا چاہ رہے اس میں یہ سانی یہ یہ جب آپ کو اپوائنمنٹ ڈیٹ مل جاتی ہے تو وہ ڈیٹ پہ آپ جاتے ہیں تو آپ وہیں پہ پاسپڑ آپ کے آت میں ہوتا ہے سب کچھ ونٹرو کرتے ہیں تو اس وقت جیس نو کرتے ہیں ویزا مل گیا تو اوکے نہ ملا تو ختم ٹھیک ہے جی تو یہ ہے اگر جو ایک سو چھے ویزے اپلائی ہوئے ہیں ان کے ہلانی فالوں نے کیے تھے ٹھیک ہے جی ان کی سرفسز جو ہے نا گلوبل سرفسز بھی موجود ہے ان کے پاس ابھی ان میں سو ویزوں کا بھی جواب نہیں آئے جی آئے گا تو آپ کو وہ جواب آپ کو پتا چال دے گا کیا پنشن ہونی ہوگی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کا ڈیٹا ان کے پاس سارا موجود ہے کوئی بھی کرنا چاہتا ہے رابطہ تو ان کے ساتھ کر کے اگلی اپوائنمنٹ آپ فکس کر سکتے ہیں تینکیو ویری مچ اللہ آپ کو کامیاب کرے کیونکہ یہ میں سفر لے کے چلا تھا اور جب تک یہ اگستہ ختم یہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ ہوں میں امید رکھوں گا کہ آپ بھرکور طریقے کے ساتھ اپنا یہ فرض نبھائیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو لے کے آگے چلیں گے تینکیو ویری مچ اندلہ حافظ چلیں گے تینکیو ویری مچ اندلہ حافظ